ہیلو دوستو میں دنجے برطاپ سنگھ جیسا کی دوستو آپ سبھی لوگ پتا ہے کہ آج پندہ نومبر کا ایکجام ہو چکا ہے ریلوے گروپ ڈی کا تینوں سپٹ کے کوسٹن میرے پاس آ چکے ہیں دوستو تو آپ جا آپ لوگ بلکل دیکھئے ویڈیو کو کیونکہ کافی سارے کوسٹن آپ کو اس میں ملیں گے جو بہت امپورٹنٹ ہیں دوستو اور آگے بڑھنے سے پہلے میں ایک بات اور کہنا چاہوں گا اگر آپ نے ابھی تک مجھے انکیڈی فالو نہیں کیا تو فالو کر لیجی کیونکہ آپ پر بھی میں کئی سارے ٹاپک لے کے آئے ہوں ریلوے گروپ ڈی سے جڑے ہوئے اور جیسے کی اگر آپ کا ایکجام جو آنے والا ہے اگر آپ نے فارم بھرا ہے تو یہ بھی بہت جروری ہے آپ کے لیے دیکھنا ویڈیو کیونکہ اس میں کافی فائدہ ہوگا آپ کے نیکسٹ ایکجام میں اس سے کافی کوسٹن ریپیٹ ہو جائیں گے آپ کو پتہ لگنے لگے گا کی کس ٹیپ سے کوسٹن پوچھے جا رہے اور کس طریقے سے آپ کو تیاری کرنی ہے اس کا ڈسکرپسن باکس میں لنک دے دیا ہے اس پر کلک کر کے مجھ سے جڑ جائیے تو چلو پھر دوستو دیکھتے کوسٹن سٹارٹ کرتے ہیں دوستو جیسے کہ آج آیا تھا کوسٹر کی بائیو گیس میں مختہ ہوتی ہے جو بائیو گیس ہوتی اس میں مختہ کیا ہوتی ہے تو دیکھو بائ نمبروں کے گوبر بغیرہ سبنتی ہے مل سے بنتی ہے اور کیا ہوتا جو پیڑ پوتک سڑنے سبنتی ہے جو دلدلی علاقوں میں بنتی ہے وہ بائیو گیس کہلاتی ہے تو اس میں کیا ہوتا سی او ٹو اور میتھین ہوتا مختہ یعنی کاربن ڈائی اوپسائیڈ اور میتھین ہوتا ہے مختہ یہ ہوتی چیزیں اب بات آتی ہے ریجننگ کا ایک کوسٹن اس میں یہ آیا کہ چار کے بعد آٹھ بنا پھر سولہ بنا پھر بتیس پھر کیا بنیں گے بلکل سمپل کوسٹن اگر یہ نہیں ملک سمپلیں تو کچھ نہیں کر پای یہ سمپلو دیگھو چار کے بعد آٹھ بننا اس کا بطال دو گناہ کر دیا آٹھ کے بعد سونا بننا ہے پھر دو گناہ کر دیا Idol 32 بنیں گا دو گناہ کر دے 32 آنی 64 دو گناہ ہو گیا تو 64 ہو گیا اس کا انصر دوستوں تو یہ ایسی آپ کا بن گیا دوستو یہ ہو گیا آپ کا اور دیکھتے دلستو کونسے کیا بن رہی ہے زیادہ بریج بنانے کی قمون کریے سے کونسی گیس نکلتی ہے جو گیس بریب بنانے تک ج بارے جاتی ہے کو کنی جن کنی اوکسائیڈ نکلتی جب بلیڈ بنتی ہے اسے سڑھائے جاتا ہے اکتنے کا جو میہدہ ہوتی ہے دیکھا جائے تو اسے کنڈمن کرائے جاتا ہے سڑھائے جاتا ہے اکتنے کا اس کو تو اس سے سی اوٹو نکلتی پھر دوستوں تو سی اوٹو نکلنے پر تو کوئی بلہ سوڑی سی اوٹو نکلتی اس سے جو بلہ کنڈمن کرییا ہوتی ہے اب آیا پرمارو جایو کہ ادھیج کون ہے اکتنے یعنی چیئرمن آف ایٹومک انرجی اس کے ادھیج کون ہے یعنی چیئرمن کون ہے ایٹومک انرجی تو کون ہے سیکھر بسو اس کے ادھیج ہے دوستوں اور دیکھتے دوستوں اس کے کوسن جیسے کہ یہاں پہ آتا ہے مینڈ لیپ کے آبار سالیم کل تطو کی سنکھیا کتنی ہے تو مینڈ لیپ کے آبار سالیم کل تطو کی سنکھیا کتنی 63 ہے 63 آپ سبھی لوگ جانتے ہیں سمپل کوسن ہے کتنی 63 سنکھیا ہے 63 میں جو تت ہیں ان کی آخراجیا کا پی اچھ ی بیلو پوچھ دی گئی ایک کاری ڈی اچھ یا کویů پی اچھ یو پوچھ دی گئی کتنی ہوتی ہے ان کی تو Kita آپی کتنی ہوتی ہے سلسیورک کیسے کہتے ہیں سیلسیوری کیسے کہتے ہیں کو نوسی آری تو اس کی یہاں زیادہ ہوگی جی رو دوستو اب دوستو بات آدھیستی ہے سب سے بڑی مو age فیکٹری کگون لائی کی کارکا کیا کیا گیا یہ سب بالکل نے прост ریپیٹ ہوا ہے یہ question تو نویڈا میں ہوا ہے کہاں پر نویڈا میں کونسی factory کھولی گئی ہے یہ comment box میں آپ بتائیں گے نویڈا میں کس factory کا ادھگاٹن کیا گیا تو یہ آپ لوگ comment box میں بتائیں گے دیکھتے ہیں کتنے لوگ بتاتے ہیں اس کو کیونکہ simple question اگر آپ یہ نہیں بتا پائے تو کچھ نہیں بتا پائے یہ UP میں ہے UP میں اس کا ادھگاٹن ہوا ہے اور بہت بڑی factory ہے ایک طرح دیکھا جائے تو یہ بیسٹو کی سب سے بڑی factory ہے کھولنے جا رہی ہے اب یہ آپ کو بتانا کس company کی ہے یہ کس company factory کھولنے جا رہی ہے اب دیوں سمیہ اور کار سے سمندیت کو اس سین پوچھے گئے تھے اب یہ پتہ نہیں کیا تہے وہی سمیہ کار کی ایک عبیقتて اتنے دن میں کرتا ہے ایک عبیقت اتنے دن میں کرتا ہے اب آیا کی بڑی آت کی لمبائی کتنی ہوتی بڑی آت ہوتی ہے اس کی لمبائی کتنی ہوتی ہے تو اس کی لمبائی کتنی ڈیڑھ میٹر کتنی ڈیڑھ میٹر مطلب ایک دسانلہ پانچ میٹر کتنی ایک دسانلہ پانچ میٹر ہوتی بڑی آت کی لمبائی ایک دسانلہ پانچ میٹر اس کی لمبائی ہوتی ہے بنگلہ دیس کے نئے مک نیادیس کے روپ میں کس سے نکت کیا گیا کس کو نکت کیا گیا تو محمود حسین کو کس سے کیا گیا محمود حسین کو کیا گیا بنگلہ دیس کے نئے مک نیادیس کے روپ میں کسی نکت کیا گیا محمود حسین کو یہ مکنیاد مللپ کیا ہے مکنیادی اسے ابھی حال میں انہیں نکت کیا گیا ہے لگ وقت دو تین مہینے ہو چکے ہیں تو یہ محمود حسین یہ امپورٹنٹ کوسٹ ہے پڑوسی دیس ہے تو اس لیے کوسٹن ایسے آ جاتے ہیں اور یہ جروری بھی ہے سب کو بالکل دھیان رکھنا ہے کہاں پہ کونسا مکنیادی کسی کیا کیا گیا ہے کافی امپورٹنٹ رہتا ہے رول پلے کرتے ہیں یہ اور دوستو آپ آنگے بیٹنیس پہلے میں ایک اور بات کہہ دوں اگر آپ نے ابھی تک دوستو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو تو سبسکرائب کر لیجئے آپ کو لیٹ کلر کا بٹن دکھ رہا ہوگا اتنا تو آپ لوگ آپ جانتے ہوگے کیونکہ اگر آپ اتنے آت تک آئے ہیں تو اس کا لفظ آپ کو جانتے ہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے دوستو جیسے کہ اگر نئے کوئی ویڈیو ہوگا تو آپ آسانی سے پا لیں گے اس کا نوٹی بکیسن آپ کو سب سے پہلے مل جائے گا آپ یہ نہیں ہوگا کہ پھر رہا جائے چھوٹ جائے ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ویڈیو مل جائے گا تو دوستو جرور لائک جرور کر دی اور لائک بھی کر دیجئے ویڈیو کو جس سے کیا ہوتا ہے مجھے اور اچھا لگتا ہے میں اور کوسس کروں گا نئے نئے ویڈیو لانے کی دوستو اب یہاں پہ آتا ہے گنجاپن کس کارڑ ہوتا ہے جو گنجاپن ہوتا ہے وہ کس کارڑ ہوتا ہے تو کس کی کارڑ ہوتا ہے کبک کے کارڑ کس کارڑ ہوتا ہے کبک کے کارڑ گنجاپن ہوتا ہے دوستو اگر کبک ہے اگر صریر میں کبک روگ ہے جو کبک ہوتے ہیں وہ جم جاتے ہیں جو فیاس بغیرہ ہوتا آپ کا بلہ ہو جاتا ہے جو اڈینڈر بغیرہ یہ کبک کے کارڑ ہوتا ہے پھر اسی کارڈ کیا ہوتا ہے آپ کا گنجاپن ہو جاتا ہے اب آتا رکت کا عدیان کس نے کیا رکت کا عدیان کیا کہلاتا رکت کا عدیان کیا کہلاتا بیسے تو کوشن یادتا رکت کی کھوچ کس نے کی تو یہ پھر کارلینڈ، سٹینر بغیرہ بہت سے کوشن بنتے ہو اس سے تو یہ دیکھو یہاں پہ رکت کا عدیان کہلاتا کیا تو کیا کہلاتا ہے ہیمیٹولوجی ملکہ اس کے بارے میں پڑھتے ہیں جو کہ گروپ بغیرہ بلٹ کے بارے میں جو بھی پوری پڑھائی ہوتی وہ ہیمیٹولوجی کے انترکت آتی ہے اسی کے بارے میں بتایا جاتا ہے ہیمیٹولوجی جیسے بائیولوجی ہو گیا جیولوجی ہو گیا بائیولوجی ہو گیا تو جیوبگیان جیولوجی ہو گیا تو آپ کا کیا ہوگی جاتا ہو جیولوجی ہو جاتا ہے یہاں پہ آپ کو تھوڑا دھیان دینا ہے دیکھو کیا ہوتا ہے جیسے بائیولوجی ہو گیا تو آپ کا جیوبگیان ہو گیا لیکن جولوجی میں کیا ہوتا جنتو بگیان ہوتا ہے ملکہ صرف جانوروں کے بارے ہم دیکھا جاتا ہے اور جیو بگیان میں پیڑ پودے جانور سب آتے ہیں پیڑ پودوں کے لیے ایک بوٹنی اور الگ سے ہوتا ہے بوٹنی یہ بھی آ سکتا ہے آپ کا ایک جام میں کوشن پوچھا جا سکتا ہے پیڑ پودے کے عدین کو کیا کہتے ہیں تو بوٹنی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں بوٹنی اور جنتووں کے عدین کو کہتے ہیں جولوجی جولوجی کیا کہتے ہیں جولوجی اور جیو کے دن کو کیا کہتے ہیں بائیولوجی یہ آپ کو دھیان دینا ہے دوستو یہ بھی ایمپورٹنٹ چیز ہے کافی لوگ کنفیوز رہتے ہیں اس میں اب آتا ہے یہاں پہ پت رس کا پی اچ مان کتنا ہوتا ہے پی اچ بیلیو آب بائی جوز تو کتنی ہوتی سیبن پوائنٹ سیبن کتنی ہوتی سیبن پوائنٹ سیبن یعنی سات دسم لفت سات ہوتی ہے اب آتا ہے پنجا پتنا میں پنجا بھون بن رہا ہے جو نرمال ہونے جا رہا ہے تو اس میں کتنے اکڑ بھومی کی ضرورت ہوگی کتنے اکڑ بھومی لگی ہے تو کتنے اکڑ بھومی ضرورت اس میں ایک اکڑ بھومی کتنی ایک اکڑ بھومی اس میں لگ رہی ہے پنجا بھون جو بند آیا وہاں پر پتنا میں بن رہا ہے تو اس میں کتنی بھومی لگ رہی ہے ایک اکڑ بھومی دوستو اب بات دوستو آتی یہاں پر کہ آپ کا یہ پٹنا ہے پٹنا میں پٹنا کے مخمتری کا نام کیا ہے آپ کو یہ بتانا option میں دے دیتا ہوں دیو یہاں پہ option A option A لالو لالو پرساد یاداؤ option B نتشکمار option C رامپار یاداؤ آپ کو بتانا ہے لالو پرساد یاداؤ option B نتشکمار option C رامپار یاداؤ option D آپ کو میں دے دیتا ہوں چلو یہی تھی نکھی چلو تھی بہت ہیں آپ کو کرنا ہے دیکھ سے کتنے لوگ کرتے ہیں اب یہاں پہ یہ آپ کا ہو گیا اب یہ question آپ جلور comment box میں دیں جیسے مجھے پتا تو لگے کم سے کم کتنے لوگ جواب صحیح دے رہے ہیں اب اور دوستوں question دیکھتے ہیں جو کافی important ہے کون کون سے question پوچھے گئے یہاں پہ آئے گی چونہ پتھر کا راسائنک نام کیا ہوتا ہے چونہ پتھر کا راسائنک نام کیا ہوتا ہے یعنی chemical name آف چونہ پتھر یا کہہ دیں لائم اسٹرون کہہ سکتے ہیں آپ پہ تو یہ تو کیا ہو گیا کیلسیم کاربونیٹ کیا ہو گیا کیلسیم کاربونیٹ کیا کیلسیم کاربونیٹ ہوتا ہے چونہ پتھر کا راسائنک نام کیا یعنی chemical name آج تب بس کا سب سے اونچا ہوتل کون سا ہے جو لب تو کون سا ہے گویرا ہے گیوورا ہے کون سا گیوورا ہوتل لینے یہ ہے کہاں پر یہ کوشن پوچھا گیا بس کا سب سوچا ہوتل ہے کون سا گیوورا گیوورا ہوتل لیکن یہ ہے کہاں پر یہ کوشن مین بنایا آپ پر تو یہ کہاں پر ہے یہ دوبائی میں کہاں پر گیوورا ہوتل کہاں پر ہے دوبائی میں دوستوں یہ گیوورا ہوتل دوبائی میں ہے یہ important ہے کوشن کیونکہ آپ کے ایکزام میں تو کیسے کہا جاتا ہے کیچوہ کو کیونکہ یہ مٹی کو بہت اچھی بناتا ہے اور برک بناتا ہے ملہب اس سے پیل پودے اور اچھے ہوتے ہیں اب یہاں پہ آتا ہے جرمل سرور میں چاندی کا پرتی ساتھ تو کتنا ہوتا ہے جیرو ہوتا ہے اس میں کوئی چاندی نہیں ہوتی ہے دوستوں ایک مہاں کی سسو کے ہردائی گتی کتنی ہوتی ہے تو ہندیٹ ایک منٹ میں سو بار دھڑکتا ہے اٹھار سو کرانتی جو اٹھار ستاون کرانتی ہوتی پرتی کان پر ہوگی تو میرات میں ہوگی تی آپ پر دیکھو بولٹی جیگو ہوتا ہے بولٹی جیگا گیا ہے یا آپ پر دیکھو اور پرتیرزرسٹسس میں ہے نہیں रیسٹسس پوچھا گیا ہے اور آئے گی بیلو بھی یہاں پر دی گئی ہے دی گئی ہے دھارہ کی تو دیکھو اب یہاں پر بیلو پٹ کر دو گے تو بیلو جب پٹ کرو گے تو آپ کا انسر دو آ جائے گا جب کرو گے پھر طورت کا کتنا آمان کیا ہوتا ہے ملت مات ترک تو اوم ہوتا ہے تو اوم لکھو گے یہاں پر اب یہاں پر آتا ہے اگر بی کو فور لکھتے ہیں کیا لکھتے ہیں بی کو فور اور ڈی کو سکسٹین اور ایف کو تھرٹی سکس تو پھر آنگے کیا لکھیں گے تو یہاں پہ تو کیا ہو رہا ہے پہلے B آیا ایک چھوڑ کے D آیا D کی چھوڑ کے E چھوڑ کے F آیا G چھوڑ کے H آگیا اب ان کا جو کرم ہوتا ہے ان کا اسکوائر کر دیا B کا کرم دو ہوتا ہے اسکوائر کر دیا چار ہو گیا D کا کرم فور ہوتا ہے اسکوائر کر دیا سولہ ہو گیا تو اس طریقے سے دوستو یہ ہو گیا بٹامین سی کس میں پایا جاتا اب ایسے کئی ساری چیزوں پایا جاتا آپسن میں سنترہ تھا تو سنترہ ہو جائے گا آپ کا اے اے اسمان بھارت آپ کا اے اسمان بھارت ہے مسن کے سی ایو کون ہے تو کون ہے اندو بھوسڑ کون ہے اندو بھوسڑ ہیں چھتیس سو کا تین پرتیسات کی در سے دو برس کا سادار بیاج کیا ہوگا تو آپ آرام سے کر لیں گے تھرٹی سکھ ہنڈیٹ اپ انٹو تھری انٹو ٹو اپون ہنڈیٹ جب کریں گے تو دوستو سول آپ کانسر آ جائے گا پی آرٹی اپون ہنڈیٹ فارمولر لگ جائے گا آپ لوگ جانتے ہوں کہ کافی سمپل ہے یہ تو یہ تو آپ آرام آسانیز کر سکیں گے دوستوں تو دوستو یہی کچھ کوسسن تھے جو میں دوستوں لے کے آیا آپ لوگوں کے لیے کافی امپورٹن تھے جاننا جروری بھی تھا ان کو سب کو اگر آپ کو دوستو ویڈیو پسند آئے ہو دوستو تو لائک سیر جرور کریں سبسکرائب بھی کریں دوستو جس سے مجھے اور اچھا لگتا ہے میں کوسس کرتا ہوں نئے نئے ویڈیو بنانے کے دوستو اور صرف جرور کریے دوستو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر لیجئے جس سے نئے ویڈیو آپ کو ترند ملتا رہا ہے رپی اپ کی تیاری کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب جرور کر لیجئے جائے ہند جائے بھارت